ایک اور پاکٹ کی جہاں پر آج صبح سے ہی کافی زیادہ کمزوری دیکھنے کو ملی وہ ہے بروکریجس سیبی نے ٹرانزیکشن چارج پر نیا سرکل جو سامنے نکالا ہے اسی کے بعد ہم نے دیکھا ہے بروکریج کمپنیوں میں دباو دیکھنے کو ملا انجل ون خاص طور سے دس پرسنٹ کے کریکشن کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دیا ہے تراصل ٹرنوور کے آدھار پر سیبی نے مارکٹ انفرسٹرکچر انسٹیٹوشن کو ڈسکاؤنٹ نہ دینے کو کہا ہے زیادہ اس کے امپلیکیشنز کیا رہیں گے اور انجل ون سب سے زیادہ کیوں ٹوٹ رہا ہے سمت ہمائے ساتھ ہے یہ بتانے کے لئے تو ایک سرکولر کل شام کو جو ہم نے دیکھا اس کا ایک امپیکٹ تمام بروکریج ہاؤسز کے اوپر آج دیکھنے کو مل رہا ہے سیبی کا ٹرنزیکشن چارجز کے اوپر ایک نیا سرکول لائے رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ٹرنوور کے آدھار پر ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ایم آئی آئیز یعنی کی مارکٹ انفرسٹرکچر انسٹیٹوٹس جس کے اندر سٹاک چینج کلیرنگ کاپس وغیرہ آتے ہیں یہ اگر دیتے ہیں تو اس کو یونیفارمیٹی لانی چاہیے اور اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تو یہ امپیکٹ انکیوں پر آ رہا ہے جو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے یا ڈیپ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے اب کیسے ٹرنزیکشن چارجز ہوتے ہیں پہلے وہ آپ سمجھ لیجئے دراصل جو بروکرز ہیں وہ ٹرنوور کے حساب سے ٹرنزیکشن چارجز چارج کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ بروکرز کی قریب قریب پندرہ سے لے کے تیس پرشنٹ کے آس پاس ہی کمائی ٹرنزیکشن چارجز سے ہوتی ہے اور جو ڈیپ ڈسکاؤنٹ بروکرز ہیں ان کے لئے قریب پچاس سے لے کے ستر پرشنٹ تک ہی کمائی جو ہے وہ انہی ٹرنزیکشن چارجز سے ہی ہوتے وہ دکھائی پڑتی ہے اور یہ تمام گراہکوں سے جو ٹرنزیکشن چارجز ہیں وہ لیے جاتے ہیں اور جیسے ایسے ٹرنزیکشن ہو تو اس کے اکارڈنگ یہاں پہ چارج لیا جاتا ہے سی بھی نے ساتھ ساتھ یہ بھی بولا کہ وہ اس لیے بھی کرنا چاہ رہا ہے تاکہ یہ تھوڑی ٹرانسپیرنسی آئے اور لوگوں کی جو کاؤسٹ ہے وہ تھوڑی کم ہوتے وہ دکھائی پڑے اور ساتھ ساتھ جو بھی وہ کٹ اگر لیتے ہیں تو گوئنگ فورڈ یا فردر پاس آن بھی ہوتا وہ دکھائی پڑے تو اس طرح کے کچھ چیزیں ہیں جو سی بھی چاہر ہے جس کی وجہ سے فیصلہ لیا گیا لیکن اس کا امپلیکیشن کیوں تمام بروکرز ہاؤسز کی اوپر آیا اور ان پر کیوں اس کا ڈیمیج ہے وہ بھی سمجھ لیجے ایک انویسٹک کی ریپورٹ آئی ہے انہوں نے یہ بات منشن کی ہے کہ انجل ون پر اس لیے بڑا امپیکٹ ہے کیونکہ چار سو سے لے کے ساڑھے چار سو کروڑ روپے کے آس پاس کے جو چارجز ہیں وہ ڈیپوزیٹری چارجز کے طور پر فی چوبیس کے اندر ان کی انکم کے طور پر آیا تھا اور یہ ایک بڑا امپیکٹ کمپنی کے لیے رہے گا قریب 25 سے 30 پرشنٹ کی آس پاس جو کمپنی کا فی چوبیس کا پروفیٹ بیفور ٹیکس ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس طرح کی بڑے کٹ یہاں پر یا اس طرح کی کوئی بھی فیصلے اس طرح کی پروفیٹیویٹی کی اوپر امپیکٹ کرتے ہوئے دکھائی پڑ سکتے ہیں ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمپنی کے لیے ایدھر وہ اپنے جو چارجز ہیں ان کو یا تو گھٹا دے جو ابھی وہ آلیڈی بیس روپے کے آس پاس جو چارج نہیں کرتے جو کرتے ہیں اس کو تھوڑا اگر ریڈیوز کردے تو امپیکٹ ہوگا یا تو اپنے جو وولیوم کے نمبر ہیں اس کو تھوڑا سا بیٹر کر لیں تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہو دکھائی پڑے گا لیکن کیونکہ چارجز زیادہ ہیں اس کو گھٹائیں تو ایک امپلیکیشن زیادہ انجل بن کے اوپر آتا ہو دکھائی پڑے گا اور سائد ساتھی تمام جو بروکر ہاؤسز ہیں ان کے اوپر سارے ٹرکل ڈاون ایفیکٹ ہے تو اسی لئے بڑا سرکولر بڑا امپیکٹ بڑا فیصلہ اور یہ تمام ڈسکاؤنٹ بروکر یا ڈیو ڈسکاؤنٹ بروکر سے اوپر اس کا میجر امپیکٹ ہم دیکھ بھی رہے ہیں شکریہ آپ بات سمیت اس اپ ڈیٹ کے لئے یہ سٹاک سبح سے کمزور رہے ہیں میریش اب انجل ون جیسے پلیئرز اور اسپیشلی جو ایک لائف لائن اف سوٹ رہی ہے اس مارکٹ میں ان سبھی کاؤنٹرز کے ذریعے اب کیا کچھ اور کریکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پھر اس سرکولر کا کیونکہ عمل میں آئے گا یا اکٹوبر میں آج ایک دن میں نیجرک ریاکشن آ چکا ہے مرسدی جی ای تک نیجرک ریاکشن آ چکا ہے اب ای تک نمبر سے پلی اوٹ ہوں گے اس پہ stocks ریاک کریں گے اور تب تک میرے حساب سے ایت لیسے بکر نیمز کہ stocks چلے بھی اتنے اچھے خاصے تھے انجل ون has moved up quite significantly as have the other brokerages as well تو کہیں نہ کہ ایتھیں کہ consolidation phase سے ضرور جائیں گے آپ نے اس نیجرک ریاکشن اور سٹریٹ آپ دیکھنا جائے گا زیچے سمید جی بتا رہے تھے is there any substantial impact on numbers because of revision of charges اگلے تمائیں میں اور اس کے بعد management commentary کیا رہتی ہے دوسرا ایتھیں اس کو کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ volumes ایک حد تک بڑا سکتے ہو it is not possible that you will exponentially increase your volumes specifically in the F&O segment یا diversify into other products as well when it comes to margin trading اور اور other aspects of the business جہاں پہ مجھے لگتا ہے I think volume کی growth ایک limited اس سے بڑے گی looking at the demand growth over the next couple of years also I think سعید جو نیم سخت کر رہی ہے اور جو expected news آ رہی ہے F&O کو لے کے options trading کو لے کے futures trading کو لے کے in terms of either margin requirements یا جو tax escalations اور بھی ہو سکتے ہیں in some some of these products as well یہاں پہ بھی impact آ سکتے ہیں in terms of volumes going forward تو کہینا کی I think نیجک reaction آ چکا ہے اب stocks consolidate کریں گے and the way forward is look out for numbers and management اوکے تو دیکھتے ہیں اب آگے جا کر company کیا کہتی ہے فیلحال تو ان کے طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن stock میں correction ضرور دیکھنے کو ملا ہے اچھا کچھا